السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت کے لفظ سے ہم سب لوگ آشنا ہیں یہ کسی بھی چیز کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو گروہ کی رسیوں کو پھینکنے کا واقعہ موجود ہے اور جب وہ منوں ٹنوں کے حساب سے رسیہ ڈالتے ہیں اور وہ سام بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اللہ جللہ شانہو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنا عصا پھینک دو تو وہ عصا بن گیا اور جتنی بھی رسیہ ڈالی گئی تھی ان سب کو اس عصا نے نگل لیا پھر دوبارہ کہا کہ ہم اس کو عصا کی شکل میں بدلتے ہیں پھر دوبارہ وہ عصا بن گیا تو وہاں قرآن نے جو الفاظ استعمال کی ہیں اب ہم اس کو اس کی اصلی حالت پہ پلٹاتے ہیں تو وہاں جو لفظ بیان کیا گیا وہ سیرت کا لفظ استعمال کیا گیا ہم اس کو واپس لے آتے ہیں سیرت اس کی اصلی حالت پہ تو کسی شخص کی اصلی حالت ہی اس کی سیرت ہوتی ہے اور کسی کی اصلی حالت کھل کے کہاں نظر آتی ہے اگر کوئی گاہاک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا خوش اخلاق ہے یہ اس کی کروباری مجبوری بھی ہو سکتی ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص اپنی اصلی اور حقیقی حالت میں کہاں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے اور بہترین گواہی اس کے گھر کے افراد دیتے ہیں کیونکہ انسان وہاں بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہوتا ہے اب آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر پوچھتے ہیں تو ارشاد کرتی ہیں اگر حضور کی سیرت سمجھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ جہاں جہاں قرآن رکھتا ہے وہاں حضور کو آپ نہیں دیکھو گے قرآن کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو آپ دیکھو گے کہ حضور اس کا بطری کا احسن ادا کر رہے ہیں تو گویا قرآن تھیوری ہے اگر اس کا پریکٹیکل دکھنے تو وہ حضور کے عامال ہیں تو آقا کریم کی سیرت کا خوبصورت نقشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھینچا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور اس سے قبل میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ حضور سے متاثر ہو کے حضور کی سیرت سے متاثر ہو کے حضور سے نکاح کیا اس وقت حضور کی عمر مبارک پچیس برس تھی یہ انہوں نے ایک تجارتی ذمہ داری حضور کو عطا کی علام میسرہ کو ساتھ روانہ کیا تو واپس کروباری رپورٹ لینے کے لیے جب وہ میسرہ کو بلا کے بات کرتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کردار کیا تھا اور کردار کا اتنا خوبصورت نقشہ کھینجتے کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ اس بات پر امادہ ہوتی ہیں کیسا شخص تو میرے سر کا تاج ہونا چاہیے واہ چونکہ کسی شخص کی سیرت کا جہور اس کے سفر میں بھی کھلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کے بارے میں کسی سے پوچھا تو اس نے اس کے بارے میں کوئی رائی دی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے ساتھ رشتہ داری کر کے دیکھی ہے کہا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھا ہے کہا پھر اپنی رائے کو محفوظ رکھ ابھی تو رائے نہیں دے سکتا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ دور سے اچھے اچھے لگتے ہیں لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو پھر کھلتے ہیں وہ دور دور سے بھلے بھلے دکھائی دیتے ہیں لیکن سفر کر کے دیکھو تو پھر پتا چلتا کہ شخص کی مرتبے پہ فائز ہے اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئی تو اس لئے اصل دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بے تکلف دوستوں کے ساتھ کیسا ہے اہل خانہ کے ساتھ کیسا ہے سفر میں کیسا ہے رشتہ داریوں کے ساتھ کیسا ہے اب میسہ جس نے سفر کیا ہے وہ اس انداز سے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچتا ہے کہ حضرت خدیجہ تلکبرہ حضور علیہ السلام کو اپنا سر تاج بنا لیتی ہیں حضور سے نکاح کر لیتی ہیں اور پھر انہوں نے حضور کو جب اور قریب ہو کے دیکھا تو پھر حضور کی سیرت کا نقشہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ تلکبرہ نے جو ہمارے سامنے رکھا ہے اس آئینے کے اندر ہم آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کی ایک جلگ دیکھ سکتے ہیں اور اس سیرت کو اپنے اوپر ہم کس طرح نافذ کر سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پیش کر کے اس آئینے کے سامنے اپنی صورت بھی دیکھ سکتے ہیں جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو ظاہر ہے اس کے اثرات حضور کے قلب اتحر پہ آئے قرآن تو پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ بھی رہزہ رہزہ ہو جائے یہ تو حضور کا قلب اتحر تھا جو برداشت کر گیا لیکن پھر بھی حضور جب گرد شریف لائے تو حضور نے فرمایا مجھے سردی کا احساس ہو رہا ہے انہوں نے شال حضور کے کندوں پہ رکھی اور حضور علیہ السلام نے کچھ ارشاد کیا تو عمل مؤمنین نے کہا آپ کو آپ کا رب کبھی بھی بے عبرو نہیں ہونے دے گا کیونکہ اب یہ پرچستہ حضور کی سیرت کے انعامین سامنے رکھتی ہیں اور جب کسی شخص کے بارے میں رائی پوچھی جائے تو انسان اس کے بہت قریب بھی ہو تو اس کی وہی خوبیہ بیان کرتا ہے جو اس نے بکسرت دیکھی ہوں ورنہ کسی کے بارے میں رائے پوچھی جائے تو وہ دو لمحوں کے لئے سوچتا ہے غور کرتا ہے اور پھر کوئی رائے قائم کرتا ہے لیکن جو خوبیہ تسلسل کے ساتھ نظر سے گزرتی رہیں تو وہ انسان بلا تعامل بغیر کسی تردد کے بیان کر دیتا ہے جب عقی کریم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے تو عمل مؤمنین نے کہا پریشان نہ ہو تو حضور کے یہ نمائیہ پانچ یا چھے وصف انہوں نے بیان کیے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہو آپ کا رب آپ کی شام میں فرق نہیں آنے دے گا اس لئے کہ آپ کا وصف نمائیہ ہے کہ آپ رشتداروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں چونکہ سب سے پہلا دائرہ جو ہمارے اردگرد کھنچا ہوا ہے وہ ہمارے رشتداروں کا ہے اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں تو یہی سے دیکھ لیں کہ کوئی کیسا ہے کسی شخص کو دیکھنے کے لئے پرکھنے کے لئے یہ اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے رشتداروں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے اور میرے اور آپ کی آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی لوگوں کو تلقین کی آقا کریم کا اپنا عمل دیکھئے رشتداروں نے جو کچھ کیا اور پھر میرے حضور نے اس کا جو جواب دیا اور حکم دیا جو تم سے تعلق جوڑے تم اس سے تعلق جوڑو جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بار دو واہ عمومی طور پہ بندہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دس قدم پیچھے اٹھے گا تو میں پچاس قدم پیچھے اٹھ جاؤں گا تو یہ کیا کمال ہوا تو تو پھر اس سے بھی آگے گزر گیا بات تو یہ کہ کوئی دس قدم پیچھے اٹھے گا تو میں اسے ہٹنے نہیں دوں گا تجھے بھی جوئی دوں گا ایک دن محبت کے زور پہ تو یہ سلہ رحمی ہے جو شخص یہ چاہے فرمایا میرے اور آپ کی آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مہاباب ان کے قربان اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا سلوپ سکھایا جو کوئی چاہے کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے کیا بات ہے بعض وقت رشتہ داروں کا سلوک برا ہوتا ہے اور بندہ اس وقت سوچتا ہے کہ جناب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے ان کا رویہ تلخ ہو گیا ہے تو میں اگر کروں گا تو مجھے اس کا جواز حاصل ہونا چاہیے اچھوں کے ساتھ تو اچھائی کرنا کمال نہیں ہے برو کے ساتھ اچھائی کرنا کمال ہے اور صوفیہ نے تو زندگی برد درس یہی دیا ایک بزرگ وضو کر رہے تھے دریا کے کنارے تو ایک بچھو پانے میں ڈوبتا تیرتا لکڑی کے سہارے کبھی گر جاتا لہروں کی زد میں آتا تو ان کے دل میں ترس آ گیا تو آگے بڑھ کے اس کو نکالنا چاہا تو اس نے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا درد ہوا تو ہاتھ جٹک دیا تو وہ گر گیا تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر نکالا پھر تیسری مرتبہ چھ سات مرتبہ جب ایسا ہوا تو جو حضور کی حدمت پر معمول مرید تھا پاس کھڑا تھا اس نے کہا حضرت اس نے سات مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا اور آپ اس کو بار بار نکالنا چاہتے ہیں تو فرمانے لگے جب وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا میں اچھی خاصلت کیسے چھوڑوں گا ڈنگ مارنا اس کی فطرت میں لکھا ہے اور اس کو بچانا میری فطرت میں لکھا ہے تو رشتدار کتنا ہی بدترین کیوں نہ ہو اس کے طرح اس نے سلوک کر کے مصطفیٰ کی صیرت میں عمل کی چیئے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کونس ہے مختلف اعتبارات سے صدقوں کی فضیلت ہے لیکن ایک اعتبار صدقے کا افضل ترین صدقے کا اعتبار یہ ہے کہ جو نراض رشتدار کو دیا جائے جو رشتدار تم سے نراض ہے پھنس گئے ہے ہر وقت تم ایک گیرانے کے چکر میں رہتا تھا آج مسیبت میں آ گیا اب اس کی آپ مدد کریں اس کو اٹھائیں اس کو کھڑا کریں تو آپ کا نفس اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن اس کی باوجود بھی آپ کریں گے تو پھر آپ اپنے نفس کی مخالفت کر کے دیں گے جس عمل کے اندر نفس آپ کا مخالفت کر رہا ہو تو پھر وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر گزریں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ترین عمل ہے تو رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ حضور کا وصف نمائی ہے مکت المکرمہ فتح ہوتا ہے تو جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو زیتے دی تھی کانٹے بکھیرے تھے گڑے کھو دے تھے راستے کے اندر زیتے کھڑی کی تھی اجریاں ڈالی تھی کیا کیا مسائب نہیں گھڑے کیے تھے آج سب کو اپنا کیا درہ یاد آ رہا ہے اور سب تھر تھر کام پر رہے ہیں کہ آج فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے سر اتر جائیں گے لیکن حضور جب تشریف لائے تو فرمائے ان سب کو بلا کے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو ہم آپ سے حیر کی توقع رکھتے ہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ گردنے اترنے سے بچ جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے شہر بدر کر دی جائیں اور سزا دے دی جائے لیکن جان بکشی ہو جائے اور انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں تو میرے اور آپ کی آقا و مولا نے جو جواب دیا ان کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں ان کو یہ توقع نہیں تھی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا اللہ اکبر تو یہ تھا حضور کا رویہ یہ تھا حضور کا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک خون کے پیاسوں کو آزادیاں دی اللہ اکبر اور فتح مکہ کے موقع پر آپ تاریخ پڑے کچھ لوگوں کے بارے میں حضور نے معافی نہیں دی یہ وہ بدترین لوگ تھے جنہوں نے بہت عذیت پہنچائی تھی ان میں ابن ختل تھا اس کی لونڈیاں ہیں ارنبہ اور اس طرح اور کچھ لوگ تھے ایک شاعر تھا کعب بن زہر تو ان کے بارے میں بھی سخت حکم دیا تھا تم میں سے کسی کو بھی کعب بن زہر ملے تو اسے چھوڑنا نہیں اسے قتل کر دینا ہے سخت حکم دیا حضور نے ابن ختل بھی مارا گیا کعبے کے پردے میں چھپ گیا تھا وہاں سے نکال کر چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو کٹا گیا اور باقی اس کی لونڈیوں کو بھی لیکن یہ باق گیا پھر اس کے بھائی نے اس کو پیغام بیجا کہ تُو حضور علیہ السلام کے غلاموں کے نظر سے کب تک بچتا رہے گا آخر کسی دن تو ان کی حدہ چڑے گا اور وہ تجھے چھوڑیں گے نہیں چونکہ تیرا مشخص کر کے نام حضور نے ذکر کیا ہے گلی میری یاد بچھی ہے پیارے راستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل کدھر بھاگے گا اس نے کہا کہ پھر میں گیا کروں کہا کہ تُو کسی طرح حضور کی خدمت میں حاضر ہو جا اور معافی طلب کر لے مجھے امید ہے وہ معاف کر دیں گے آرڈر بہت ساخت ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں وہ اس طرح حاضر ہوا کہ فجر کا وقت تھا بھی اندھیرہ چھایا ہوا تھا حضور مسجد میں تشریف فرما تھے اس نے چیرے پہ کپڑا لپیٹا اور آقا کریم کی قریب آ کے بیٹھ گیا اس کا خیال یہ تھا کہ میں بات چھیڑتا ہوں اگر کوئی راستہ ملتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ میں قاب بن زہر ہوں اگر نہیں راستہ ملتا تو کسی پتلی گلی سے نکل جاؤں گا اور حاضر ہو کے کہتا ہے جناب اگر ہم قاب بن زہر کو ڈونڈ لائے تو آپ معاف کر دیں گے تو آقا کریم نے مسکر آ کے کہا تو آج آ گیا ہے جا میں نے معاف کر دیا اس کو تو توقع ہی نہیں تھی تو بولا کہ حضور جی زبان سے آپ کی خجت کہتا رہا آج اسی زبان سے آپ کی نات کہنا چاہتا ہوں تو فرمایا لوگ بھی جمع گئے اور قاب بن زہر نے اپنا مشہور قصیدہ کہا جسے قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے یہ تھی میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ سبحان اللہ ناظرین ایک کرام ویڈیو چھی لگئے تو پلیز لائک کیجئے مزید ایک ویڈیو سکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے کے لئے ویڈیو میں اللہ حافظ